بسم اللہ الرحمن الرحیم سال کا پہلے مہینہ محرم وہ بھی قربانیوں سے بھرہ پڑے تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہمیں سبق کیا سکھاتا ہے اس میں میرے اور آپ کے لئے درس کیا ہے تو جناب سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو آخرت کے لئے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کون و ابنائی آخرہ آخرت والے بنو تو آخرت کے لئے پیدا کیا تو ایک سال ہماری زندگی سے اور کم ہو گیا وہ گھڑی کم ہوگی کہ جس کے لئے سورہ علی فلامی مسجدہ میں آتا ہے وہ سب لوگ یہ علمان کریں گے اللہ نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا تو ہمیں لٹا عربی گرائی و کرول کی اعتبار سے یہاں پر نعمل یہ مجزوم میں ساکن ہے تو یہ شرط اور جزا بن جاتی ہے کہ اگر تو ہمیں ایک دفعہ واپس لٹا دے دنیا میں دوبارہ وہ ساتھیں اتا فرما دے دوبارہ وہ گھڑیاں میں اتا فرما دے نعمل صالحہ ہم ضرور بزرور نیک عمال کر کے لوٹیں گے ان نامو قنون ہمیں یقین آگیا تو میرے بھائیو ہمارے لئے سبق یہ ہے اس کے اندر کہ ہم نے سال ایک گواہ دیا گزر گیا تو گزرے پر کیا ہے آدمی استغفار کرے اللہ سے معافی مانگے اور نئے سال شروع ہو رہا ہے تو نئے سال کے لئے آدمی نیکی اور اتعاد کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگے ایک سبق ہمارے لئے یہ کہ جو سالم ضائع کر چکے اسے اللہ سے استغفار کرے دوسرا جو درس اس کے اندر ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام مجھے اور آپ کو عدم تشدد کی دعوت دیتا ہے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے برداشت کا تحمل کا سبر کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کے اندر شہید کیا جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہو رہی ہے اور سارے کے سارے باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے ہیں لیکن کسی نے بھی تشدد کو گوارہ نہیں کیا کسی نے بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کی سہ لیا تو میرے رب کے لئے اس میں یہ درس موجود ہے کہ ہم جو بھی رکاوٹیں مشکلات تکلیفات آ رہی ہیں سہ جائیں رب کی رضا سمجھ کے رضا بالقضاء کہ میرے رب کا جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں تو میرے بھائیو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور صبر کرنے والوں کے لئے اللہ نے اپنے ہاں بہترین عجر تیار کر رکھا ہے اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے پورا پورا عجر دیا جائے گا تیسرا سبب جو میرے راب کے لئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے کس حالت میں کہ وہ سجدر کے اندر رہیں کہ انہوں نے اپنی جبیم زمین پر ٹکائی ہوئے اور آپ کا سر مبارک کلم کیا جاتا ہے نماز نہیں چھوڑنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا سا بھی افاقہ ہوتا تو پاس موجود صحابہ اکرام نماز کی تلقین کرتے اور وہ کہتے ہیں ہاں ہاں نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے تو نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی صرف غم حسین سوگ حسین شہادت حسین کا غم منانے والے صرف سینہ کوبی کرنا زنجیر زنی کرنا سبیلیں نگانا اور نیازیں بانٹنا یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا نام حسینیت ہے صرف رونا پیٹنا وہ تو اسلام میں ہے منہ نوحہ تو ہے ہی منہ بلکہ ہم جو نظر نیاز بانٹ رہے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعائیم فرماتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں مرگ والے گھر کے اندر کھانا پکنا اس کو ہم نوحہ میں شمار کیا کرتے تھے تو ہم غم منا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں تو شہادت اور سین ایک درس یہ بھی دیتا ہے ہمیں محرم نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے بیٹا سامنے شہید ہو رہا ہے گھر والوں پر ظلم ہو رہا ہے گھر کے افراد شہید کیے جا رہے ہیں نماز نہیں چھوڑی جا رہی ہیں ایک اور درس جو ہمیں یہی محرم سکھا کر جاتا ہے وہ یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ اصل میں انصاف ہے یہ اصل میں جہاد ہے افضل ترین جہاد اس کو کرا دیا گیا ہے تو آپ کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہوں حق پہ ڈٹ جانا اس پہ استقامت اس پہ ثابت قدمی گردن کرتی ہے کٹ جائے خاندان کرتا ہے کٹ جائے جس کو مرتیز وان میں کہتے ہیں کہ نسل ختم ہو اور یہ ختم ہو جائے لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جگانا ظالم کو ظالم کہنا ہے حق بات پہ گرد چانے حق سے پیچھے نہیں اٹنا یہ ہے شادت حسین کا سبق یہ ہے محرم کا سبق یہ ہے اسلام کا سبق جو ہم نے کر کے دکھانا ہے آج مسلوم پہ تو ہر ایک کمزور پہ تو ہر ایک کھڑ ہو جاتے میں ایک گواہی دیتا ہوں میں بتاتا ہوں اس نے کیا کیا تھا وہی کام جس وقت ایک ظالم کر رہا ہو اور وہ تاکت وار ہو تو زبانوں پہ زنجیر آ جاتی ہے کفر لگ جاتے ہیں تالے لگ جاتے ہیں پھر ہمارا عدل کہاں جاتا ہے پھر اسلامی تعلیمات کہاں پر جاتی ہیں پھر ہم جوتے چاٹنے کو لگ جاتے ہیں نہیں میرے بھائیو اصل یہ ہے کہ ظالم کے سامنے گھٹ چانا اور کلمہ حق کو کہنا یہ سب سے بڑا درس ہے شادت حسین میں محرم کا سب سے بڑا درسی ہے اور آخری چیز جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں issue fail to plan you plan to fail اگر آپ منصوبہ بندی کرنے میں کسی بھی کام میں fail ہوگے آپ دراصل نکام ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آئندہ سال اللہ نے دے دیا سو وٹ کے ہم سب سے پہلے کیا دعا پڑتے ہیں الحمدللہ سب تعریف ہیں اسی ذات کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد نیم کے بعد دوبارہ اٹھا دیا اور اسی کی طرف جانا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک موقع اور دے دیا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے تو میرے بھائیو محرم میں ہمیں یہ درست دے رہا ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ درست دے رہے مجھے آپ کو کیا درست دے رہے محرم یہ درست دے رہے کہ میرے بھائیو آئندہ سال کی پلیننگ کر لیں آئندہ کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھنی روزانہ تلاوت کرنی ہے خواہ ایک آیت ایک لکیر ہی کیوں نہ ہو کرنی ہے تیسرا حق بات کے آگے کے لیے کھڑو جانا ہے چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلگو آنی گلگو آیا کہ مجھ سے تمہیں ایک بات بھی کوئی نہ پہنچی اس کو آگے پہنچاؤ جو سیکھا سکھانا ہے جو حاصل ہوا اس کو اگلوں تک پہنچانا عزمداری کو ادا کرنا ہم امت محمدی ہیں یہ نبیوں والا کام مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے تفیل میں لے یہ ہم نے سر انجام جانا ہے والدین کی خدمت پہ کتائی کی نہیں کرنی ہے ان کام سے تقالف تھا پڑھائی میں محنت کرو کریں گے حقوق العباد میں جو کمی کی جو انسل رحمی میں کمی کی جو ہم کہیں اور دنیا کے مقاصد کے لیے نرازگیہ پال کے بیٹھے ہیں آئندہ سال میں ایسا گناہ کو کوئی کام نہیں کرنا اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے حدیثوں کے الفاظیں جن کا مفہوم ہے من حمم بحسناتن فلم یعملہا قتب اللہ لہو حسناتن کاملہ کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی پہ ابھی عمل نہیں کیا اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھتی جاتی ہے اور اگر وہ نیکی کر گزرتا ہے اس کے لیے دس گناہ عجل لکھا جاتا ہے وَمَنْ هَمَّا بِسَيِّدٍ فلم یعملہا قتب اللہ لہو حسناتن کاملہ اور جو نیکی کا ارادہ نہیں برائی کا ارادہ کرے گناہ کا ارادہ کرے پھر اللہ سے ڈر جاتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے بھی ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں اور یار رکھئے جیسا کہ میں نے ارز کیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کریں تو نئے سال شروع ہو رہے نئے سال کے شروع میں ہم نے یہ نیتیں ابھی سے کر دی لیے اور نئے سال کی دعا جو صحابہ اکرام سے منکول ہے اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام اور نئے چاند دیکھنے کی دعا وہ تو سب کو یہ آتی ہے اللہم اہلو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا ربی و ربک اللہ یہ دعائیں پڑھ لیجئے یہ وہ دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں جو صحابہ کے تعامل سے ثابت ہیں جن کو ہم کریں گے کمیابی پائیں گے یہ وہ موقع نہیں ہے جہاں پر ہیپی نیو جیئر کہا جائے وہ موقع نہیں یہ تو مذاکر آ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا تمہیں اس بات کی مبارک بات ہو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہیپی برٹے والی باتوں کے اندر کہ ہم اگلے کو کس بات کی مبارک بات دے رہے ہیں ایک آدمی کو سزا موت دے دی گئی ہے اس کو کہا دس دن بعد تمہیں سزا موت ہے اور ہم اس کو مبارک باتیں دے رہے ہیں مبارک کو نو دن رہے گئے مبارک کو آٹھ دن رہے گئے ایک آدمی کی عمر چالیس سال لکھی تھی ایک سال اور کم ہو گیا مبارک بات دینے کیا یہ افسوس کا ہے یہ سال بھی رہے گیا مجھ سے رب کو راضی نہیں کر سکتا یہ ہیپی نہیں ہوئی ہے کہ سٹیٹس لگانے کا نہیں ہے میرے بھائیو یہ ان چیزوں کا نہیں ہے اور آخر میں ایک عمل تو ہمارے استاد محترم نے ہمیں سکھایا تھا آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ جب یکم محرم ہو جائے اور اگلے دن چاند نکلنے سے پہلے مغرب سے پہلے پہلے یکم محرم ہے تو دن میں چاند نکلنے سے اگلے چاند تک چوبیس کینٹو میں کسی بھی وقت باوضوع کر ایک سو گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صفحے پر لکھیں پہلے شروع میں تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے پھر ایک سو گیارہ مرتبہ یہ لکھ لیجئے پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے پھر اس کو اپنے پاس کاغذ کو سنبھال کر رکھ دیجئے اللہ رب العزت پورے سال کو امن والا عافیت والا بنا دیں گے مجربات کے اندر ہیں میرے بھائیوں آئندہ سال کی پلیننگ کر لیجئے ابھی سے ورنہ موت کا کچھ نہیں پتا ہے آدمی گھر سے نکلتا کسی رادے سے اور واپس آدمی نہیں بلکہ اس کی خبر آئے کرتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ رحمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَعَلِيْنَا إِلِّ الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ